اسلام علیکم دوستو کلیرا فروٹ فارم میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو امیشہ اپنی افزامان میں رکھیں دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلیرا فروٹ فارم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل لائک آنا ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو اگر یہ میری میری آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے اور دوستوں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے دوستو جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ڈی پلانٹیشن ایچ ڈی گاوہ کیسے لگا جاتا ہے ایچ ڈی امرود کیسے لگا جاتا ہے دوستو ایچ ڈی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہائی ڈنسٹی ہائی ڈنسٹیز یہ آتا ہے کہ گنے پودے لگانا قریب قریب پودے لگانا اور قریب قریب پودے لگانے کے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میکسیمم انکم کیسے ہو سکتی ہے آج میں ایک فارم کے اندر موجود ہوں اس فارم کے اندر جو ہے آپ اگر دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اس زمین کی تو زمین میں آپ دیکھیں کہ جو زمین میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو شو ہو رہی ہے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ سیم اور تھور والی زمین ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پراپر فصل نہیں ہو سکتی اور فصل پراپر نہ ہونے کے وئے سے آپ کو انکم نہیں آتی اور انکم نہ آنے سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کے جو اینوال انکم ہے جو آپ کے خرچے چار رہے ہوتے ہیں وہ تو ویسے چار رہی رہتے ہیں لیکن آپ کے انکم نہیں ہوتی تو آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو اپجیکٹیف یہ ہے کہ آپ کی ایسی زمین جو بیکار پڑی ہے جس میں یہ پرابلم ہے اور آپ جو ہے اس سے انکم لینا چاہتے ہیں تو اسے ایچلی امرود لگا دیں ایچلی امرود میں جو سب سے پہلی سیلیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو پودے لگا جائیں وہ ہیبریٹ پودے لگا جائیں ہیبریٹ پودے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پھال دینے میں بڑے پودوں کے برابر وہ آپ کو پھال دیتے ہیں میں آج آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایک ایکڑ کے اندر یہاں کتنے پودے لگے ہوں اور آپ کو کیا کیا انکم ہو سکتی ہے جہاں پہ میں موجود ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین فیزز میں یہاں پہ ہیبریٹ امرود آئی دنسٹی میں لگا ہوا ہے اور اس میں تین فیزز یہ ہیں کہ ایک سال ایک پلانٹ جو وہ ہیں جو ابھی لگا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ ہیں جو ایک سال پہلے لگے تھے اور تیسرے وہ ہیں جو دو سال پہلے لگے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لگا ہوا اس کے بعد ایک سال پرانا اور دو سال پرانا اب اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ پودے پہلے میں نے آپ کو چھوٹے پودے دکھایا آپ بڑے پودے کے طرف دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو پہلے سب سے لگا تھا وہ امرود آب فروٹنگ میں آ چکا اور فروٹنگ میں کیسے دے رہا ہے آؤ دیکھتے ہیں دوستو اس باقے اندر یہ دیکھیں میں جس پودے کے پاس کھڑا ہوں اس پر مکمل فروٹ آ چکا ہے اور یہ فروٹ اب تیار ہے اس کو اگلے دو چار دنوں میں جو پھل بڑا ہو چکا ہے اس کو اتار کر منڈی کے اندر لے جا سکتے ہیں یہ ایک بچ سال لگا ہوا ہے فروٹ کا جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک پودا ہے دو سال پرانا پودا ہے اس کو دو سال پہلے لگا گیا تھا تو اس وقت یہ بلکل چھوٹا سا پودا تھا ہیبریٹ تھا اور ہیبریٹ میں لگانے کا اپجیکٹی بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو میکسیمم فروٹ مل سکے میکسیمم پودے آپ کے ایک اکڑ میں لگ جائیں اور جب ایک اکڑ میں آپ کے میکسیمم پودے لگے ہوں تو آپ کے انکم بھی اس حساب سے گروہ کر رہی ہوتی ہے اس پر آپ پھول دیکھیں جو آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں جتنی بھی نئی شاخیں نکلی ہیں نئی شاخوں کے اندر پر پھول آ چکے ہیں وہ جو ہے فروٹ میں کنورشن کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ جو فروٹ لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب دوستو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی چیز کے لیے جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کے اتنا ہی پھال آپ کو ملتا ہے ایچ ڈی میں جب ایک ہزار سے بارہ سو پودہ فی ایکڑ لگاتے ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کی انکم کے لیبل بھی بھوئی ہوتا ہے آپ کی انکم جو ہے اس حساب سے بڑھتی ہے میرے حساب سے اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو ایک ایکڑ سے آپ کم از کم ایک ہزار سے بارہ سو پودہ لگا کر دس لاکھ روپے اینوال جو ہے اس سے ٹھیکا اس سے انکم جو ہے وہ پرافٹ لے سکتے ہیں یہ پندرہ ایکڑ رکھے پہ ایچ ڈی لگا ہوا ہے اس میں جو پودے سے پودے کا فاصلہ ہے وہ پانچ فوٹ ہے جو روز سے روز کا فاصلہ ہے وہ پانچ فوٹ ہے اور اس میں یہ اب فروٹ کے لیے تیار ہے اس میں جگہ جگہ جو ہے پہلا فروٹ تھا کچھ کم ہے کہیں زیادہ ہے یہ دیکھیں ایک پکا ہوا فروٹ جو ہے میرے سامنے میں وہ اس کا آپ کی شیپ دکھانا چاہوں گا کہ کیا خوبصورت فروٹ ہے اس کا کلر بہت زبردست ہے اور یہ تیار ہے اور اس پودے کے اوپر دیکھیں تو بہت سارے پھول بھی آ چکے ہیں جو کہ آپ کو فروٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس میں روٹو رو کا فاصلہ آپ کو بتایا گیا پانچ فوٹ ہے بلکہ چار فوٹ ہے پودے سے پودے کا فاصلہ اور روٹو رو پانچ فوٹ کا فاصلہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہائیبریٹ جو پودے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو انکم لے والا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ کام گیرتے ہیں جگہ کام گرنے کے لیے سے آپ کے بہت زیادہ پرافٹ ہو جاتا ہے یہ ایک اور پودے دیکھئے کیا بات ہے اس پودے کی میں اس میں ایک چیز آرہ آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کی جو شاکھیں ہیں اس کے پتے سارے سردی کی وجہ سے جڑ چکے ہیں لیکن جو اوپر شاکھیں بات گئی ہیں ان کے اوپر جو فروٹ کے لیے پھول آئے ہوئے ہیں صرف ان کو دیکھئے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہم نے بہت سو بردست فیصلہ کیا اور یہ جو پودے لگا لیے اب ہائیبریٹ میں سب سے زیادہ جو چیز چاہ رہی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو منیموم سپیس سے ایک ایک اکڑ سے دس سے بارہ لاکھ روپے جو آپ کمانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسی سے آپ سے محنت بھی کرنا پڑے گی ہائیبریٹ پودے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے پودوں کی کیر بھی تھوڑے سے زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو اس سے میکسیمم فیدہ ہو سکے یہ دیکھیں دوستو اس کی جو خالیاں بنی ہوئی ہیں جو لینے بنی ہوئی ہیں لینوں کے اندر آپ دیکھیں تو ٹوٹل صفائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں گوڑی کر کے اس کے جو ساتھ جو مٹی ہے وہ تنے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تنے کے ساتھ مٹی لگانے کا یہ بھی فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پودا جو ہے وہ بہت زبردست رہتا ہے اور اس کی سیڈ پہ جو جڑیں ہوتی ہیں پانی اور خاد اس کو پراپر طریقے سے ملتا ہے اس کے علاوہ کچھ نیوٹیشن کے سپریے بھی اس کے اوپر کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے پھول اور پھل میں بہت زیادہ فیوریبل ہوتے ہیں تو دوستو جو آپ سے بات ہو رہے تھی ہیبریٹ امرود کے بارے میں یہ ہیبریٹ امرود کا ایک فیزیکلی آپ کو دکھا دیا گیا ہے یہ رو ٹو رو کا فاصلہ آپ کو بتا دیا گیا ہے فروٹ جو اس پہ آ چکا ہے تین سال پرانے پر دو سال پرانے پر وہ آپ کو دکھا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پودے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں دوستو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زمین پر کیا لگاتے ہیں آپ چینہ گولہ لگاتے ہیں آپ سرائی لگاتے ہیں بڑی سرائی لگاتے ہیں میکسیگن لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک مشورہ دونا میں ہمیشہ چھوٹے زمینداروں کو فوکس کرتا ہوں اور ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زمین کے اندر جو ہے امرود لگائیں اور خاص کر ایسی زمین جو آپ کی بیکار پڑی ہے ایسی زمین کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ ایچ ڈی امرود لگائیں جو زمین آپ کو سلانہ ایک لاکھ روپے بھی نے دی پا رہی ہے اب اگر ایچ ڈی امرود لگا لیتے ہیں تو وہی زمین آپ کو دس سے بارہ لاکھ روپے فی اکڑ کے حساب سے پرافٹ دینا شروع کر دیتی ہے اور اس کے آپ کی ایکسپینس بھی نہیں ہے میکسیمم جو ایکسپینس آپ کا اینول آئے گا پہلے سال کے وہ پندرہ سے بیسٹو زار روپے فی اکڑ آئے گا دوستو بات ہو رہی تھی ایچ ڈی امرود کی تو آپ یہ زمین جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس باگ کے اندر یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور جس زمین میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں فصلوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے فصلیں پراپر نہیں ہوتی فصلیں پراپر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی زمین کے لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایچ ڈی امرود لگا دیں اور پودے بھی ڈی امرود کے آپ وہ سیلیکٹ کریں کہ جو کہ ہیبریڈ ہوں اب ہیبریڈ کا ایج کیا ہے ہیبریڈ کا ایج یہ ہے کہ یہ پودے چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پودا ہے جو جسٹ دو سال پرانا پودا ہے اس پر پھول بھی آئے ہوئے ہیں یہ سارے اس پر پھول لگ رہے ہیں جس سے آپ کو مکمل جو ہے فروٹ کے لیے یہ تیار ہے دو سال کے پودے کے اندر کافی سارا فروٹ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سرائی ہے بیسیکلی ہیبریڈ میں اور یہ پودا اب تیار ہے فروٹنگ کے لیے اس باقے اندر آپ دیکھیں تو جو پودے سے پودے کا فاصلہ ہے وہ جسٹ پانچ فٹ ہے اور رو سے رو کا فاصلہ بھی پانچ سے چھ فٹ رکھا گیا ہے اس میں تقریباً ایک آزار فی ایکڑ کے حساب سے پودے لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں یہ دیکھیں تو اس رو میں آپ دیکھیں تو یہ فی ایکڑ کے حساب سے ایک آزار پودا لگا ہوا ہے اور اس سال جو اس کا دوسر ٹھیکا ہوا ہے جو لیز ہوئی ہے جو انکم ہوئی ہے وہ دس لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے اس کی انکم ہوئی ہے اس میں بڑی سرائی لگی ہوئی ہے اور بڑی سرائی آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا فروٹ ہوتا ہے جو کہ آئیکل پسند کیا جا رہا ہے اور مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کی بڑی ڈیمارڈ ہے دوستو اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہر ایکڑ کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک سڑک رکھی ہے تاکہ جب آپ فروٹ توڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی یہ رہتی ہے کہ آپ رام سے آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ فروٹ کی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پانچ ایکڑ کا خیت ہے اور دس لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے اس سال اس کا ٹھیکا ہوا ہے اس کے پودے جو ہیں اس وقت تیار ہیں میں پودوں سے پودوں کا آپ کا فاصلہ دکھا چکا ہوں انہوں نے فانچ فوٹ کا فاصلہ رکھا رو سے رو کا فاصلہ چھے فوٹ کا رکھا ہوا ہے اور ہر ایکڑ کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک سڑک رکھی ہوئی ہے اور یہ سارا سلسلہ جو ہے چر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو بیسک ابجیکٹیو یہی ہوتا ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں چھوٹے زیمداروں کو کہ چھوٹے زیمداروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ارننگ کا پرابلم آتا ہے کہ ان کی زمینیں کم ہو وجہنے کی وجہ سے وہ پراپر کمان نہیں سکتے اور ان کا جو پر این ام جو انکم ہوتی ہے جو پرافٹ ایبیلیٹی ہوتی ہے خرچیں آج کل بڑھتے جا رہے ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ جتنے بھی پلانس چار رہے ہوتے ہیں تو میرا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ چھوٹے زیمداروں پر ہوتا ہے چھوٹے زیمدار کو ہی خوشحال کرنا ہے تو اس لیے میں انہیں رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پانچ چیکر دس چیکر جتنی زمین ہیں اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین بہت اچھی ہے تو اس کے ساتھ فصلیں بھی لیں اور امرود بھی کاش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین بیکار ہے خراب ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے سیم والی زمین ہے تو آپ کو ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اندر ایچ ڈی امرود لگائیں ایچ ڈی امرود کمک سکتے ہیں دوستو یہ جو پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بہت سارے پھول بھی آئے ہوئے ہیں دوستو یہ آج جو آپ سے بات ہو رہی ہے آج کو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ڈی امرود ایچ ڈی امرود ایچ ڈی امرود کیسے لگتا ہے ہائی ڈنسٹی ہائی ڈنسٹی میں یہ ہے پہلے میں آپ کو دکھا ہے وہ دو سال پرانے پودے تھے یہ بچھلے سال لگایا گیا ہے یہ ایک سال پرانا پودا ہے اس پہ بھی فروٹ آنے شروع ہو چکا ہے ایچ ڈی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہائی بریڈ ہے اور ایچ ڈی لگانے کے لیے سب سے بڑی سیلیکشن بھی یہ ہوتی ہے اس میں ہائی بریڈ امرود لگایا جاتا ہے اگر آپ پرانا امرود لگائیں گے جیسے بڑی سرائی ہے یا جتنے بھی پہلے چینہ گولہ ہے جیسے بھی دوسرے پرانٹ آوے لیبل ہیں اگر وہ بریٹی لگاتے ہیں تو اس کی ایچ ڈی میں بلکل باند ہو جاتا ہے اور اس کو ہوا لگنی اور سرسلسلہ بلکل خلات ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فروٹنگ گسترد ہوتی ہے جب ہیبریڈ پودے لگاتے ہیں اور ایچ ڈی میں لگاتے ہیں ہائی ڈنسٹی میں لگاتے ہیں تو اس کا آپ کو فیادہ بھی جائی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے انکم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے ایون دس سے بارہ لاک اکڈ جو ہے چونکہ آپ پودوں کے حساب سے دیکھیں تو آٹھ سو سے ہزار پودہ ہزار سے بارہ سو پودے تک ایک اکڈ میں لگ جاتے ہیں یہ ہم نے پچھلے سال لگا ہے یہ جس میں میں وجود ہوں یہ پچھلے سال لگا اور اس سال یہ فروٹنگ میں ہے اور یہ فروٹ اس کا پاسیئر ہے پاسیئر میں آپ دیکھیں تو اس کا فروٹ نظر آ رہا ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ جو اس سال ہم نے لگایا ایچ ڈی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ زمین کونکی ہے زمین وہ ہے جس میں اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سیم والی زمین ہے سیم والی زمین میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فسل نہیں ہوتی فسل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سالہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے اور انکم میں اضافے کی بجائے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایچ ڈی امرود ایک تو یہ ہے کہ سیم والے علاقے میں آپ کنفیڈنس کے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور جب آپ کا پودہ جناب ایک ہزار سے کم نہیں لگا ہوگا ایک ہزار پودہ کم اس کم لگا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اسی حساب کے انکم دیتا ہے اور دس لاکھ فی ایکر کے حساب سے آپ سلانہ اس سے کم آ سکتی ہے دوستو ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی بھی باغ لگاتے ہیں تو اس میں ایک اور پرابلم بھی آتا ہے کہ کچھ پودے مر جاتے ہیں چونکہ یہاں جانور بھی پودوں کو خراب کرتے ہیں تو ایسی صورت تیال کے لیے میں کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی نئے سیزن آتا ہے تو نئے سیزن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کا پودہ مر جاتا ہے تو فوراں اس کے اندر ناغہ اس کے بولتے ہیں ناغہ لگا دینا چاہیے یہاں بھی باغ کے اندر کچھ ناغے لگے ہوئے ہیں جو دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ پودہ مر گیا تھا اس کی جگہ اس سال نئے پودہ لگا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ ان کے ساتھ تو میچ نہیں کر سکتا لیکن اپنے وقت پہ آکے یہ بھی فروٹ دینا شروع کر دیتا ہے جس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسنگ دوری ہوتے ہیں جو آپ کو پرابلم آ رہا ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں جو ناغے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کی جو پرفٹیبلیٹی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی دوستو یہ دیکھیں کہ یہ اس سال جو نئی فصل اگائی گئی اس میں بھی دیکھیں کہ زمین میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب کسی بھی زمین میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں فصل کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں اب یہی گندم دیکھ لیں تو آپ کے نظر آ رہی ہوگی کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پہ گندم کم ہے اور جہاں پہ پانی نہیں رکا ہوا وہاں پہ گندم زیادہ ہے تو ایسی زمین کے لئے بھی ہماری رکمنڈیشن یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ فوراں جو ہے اس کے اندر باغ لگا دیں چونکہ آپ کو پراپر فصل نہیں مر رہی ہوتی یہ اس میں بھی ایچ ڈی لگایا گیا اور ایچ ڈی کی آپ پودے سے پودے کا فاصلہ دیکھیں تو وہ ٹوٹل پانچ فٹ کا ہے پودے سے پودے کا فاصلہ پانچ فٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رو سے رو کا فاصلہ ہے وہ بھی پانچ فٹ ہے یہ اس سال لگایا گیا ہے یہ جو ہے اپنے پتے نکالنا شروع ہو چکا ہے اگر میں آپ کو ایک پودے دکھاؤں ادھر سے یہ دیکھیں دوستو اس کے نئے پتے آنے شروع ہو چکے ہیں نئی شاکھیں نکلنے شروع ہو چکے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے پلانٹ لگ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ اگلے سال اس سیزن میں یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ فروٹ جو ہے دے سکیں اس میں کچھ پودوں کی گروت تو بہت زبردست ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کچھ پودے یہ دیکھیں درمیان میں انہوں نے یہ اس کے درمیان میں سڑک رکھی ہوئی ہے سڑک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فروٹ توڑا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو آسانی رہتی ہے اور آپ کے ٹرانسپورٹر سے یہ دیکھیں دوستو اس پودے کی گروت دیکھیں اس کی گروت جو ہے وہ بہت زبردست ہو چکی ہے یہ بھی ساتھ ہی پودے لگے تھے اور ایک اور خوبصورتی محول کی دیکھیں کہ اس وقت آپ کو بہت ساری پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ آوازیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے محول کو بہت خوشگوار بناتی ہیں اور آپ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں دوستو میں نے آپ کو تین قسم کے پودے دکھا دیئے ایک وہ پودے جو حصہ لگے ہیں اور حصہ لگنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شاخے نکالنا شروع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جو پچھلے سال بھاگ لگا تھا وہ دکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ دو سال پرانا بھاگ ہے یہ تقریباً کوئی دس سے پندرہ ایکر جو ہے یہ ٹوٹل تین حصہ میں بھاگ لگا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو آج کے حوالے سے اتنا ہی تھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایچڈی آپ کے لئے کتنا فیوریبل ہے آپ کی ایسی زمین جو بیکار پڑی ہے وہاں بھی آپ کنفیڈنس کے ساتھ ایچڈی کو لگا سکتے ہیں اور امروض کی یہ خاصیت ہے کہ جس طرح کا مرضی آپ کی زمین ہو اگر آپ کی زمین بہت زیادہ پانی رکتی ہے سیم اور تھور والی ہے تو آپ اس میں بھی کنفیڈنس کے ساتھ اپنا امروض لگا سکتے ہیں دوستو جو بھائی میرے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ بیسیکلی جو پروننگ ہے ان کی پروننگ پہ سارے چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب فروٹ میں پروننگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نئی شاکھیں نکلتی ہیں نئی شاکھیں نکلتی ہیں تو اس پہ فروٹ آتا ہے اور فروٹ کی سچویشن یہی ہے کہ جتنے بھی باغات ہوتے ہیں باغات کے پودوں کے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس میں جتنی اچھی پروننگ ہوتی ہے اتنے ہی اچھے اس پہ فروٹ آتا ہے چونکہ پروننگ کا اپجیکٹیف کیا ہوتا ہے کہ جو پرانی شاکھیں آپ کو پھل دے چکی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے ان کے جگہ جو نئی شاکھیں نکلیں گی آلٹی میٹلی ہو نئی انرجی کے ساتھ ہوں گی ان کے نئی خوراک دی جائے گی تو وہ سیدھے سیدھے اس پر ایک کٹنگ سے کم از کم تین سے چار شاکھیں نکلتی ہیں اور چار شاکھوں کا مطلب ہے چار سے چھے بانچ بانچ کا مطلب یہ ہوتا ہے گچھے جب گچھوں میں امرود آپ کا پکاتا ہے تو آپ کا پرافٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو نشر ہو جاتا ہے اور آپ کا ایک ایکٹ جیسے پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس امرود کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ یہ ساڑھے بارہ ایکٹر ہے اور تین لاکھ روپے فی ایکٹر کے حساب سے یہ پہلے سال ہمیں آفر آئی تھی تو ہم نے اس کو ریفیوز کر دیا اور ہم نے کہا کہ پانچ سے دس لاکھ فی ایکٹر کے حساب سے ہم نے انکم لینی ہے چونکہ فی ایکٹر جو ہمارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ ہیں ایک ہزار پلانٹ تو ایک ہزار پلانٹ کے حساب سے جو سیدھی سیدھی کلکولیشن ہے وہ دس لاکھ روپے جو ہے پار اینم کے حساب سے اس کی انکم بنتی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی وریٹی لگی ہوئی ہے جس کے اندر دس ماہ کے لیے فروٹ رہتا ہے جب دس ماہ اس پہ فروٹ رہتا ہے تو ایلٹی میٹلی اس کی انکم بھی اسی ساب سے کلکولیٹ کی جاتی ہے اور ٹھیکہ اور لیزنگ بھی اسی ساب سے ہوتی ہے بات ہو رہی تھی ایچ ڈی امرود کی ایچ ڈی امرود میں میں ایک چیز اور بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو اس کے کتنا فروٹ آتا ہے تو فروٹ کے پوائنٹ آویوں سے میں آج آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہی چھوٹے پودے ہیں یہ دو سال پرانے پودے ہیں اور ایچ ڈی لگے ہوئے ہیں آپ اس میں ذرا فروٹ کی آپ کوئنٹیٹی دیکھیں تو جتنے پھول آئے ہوئے ہیں پھولوں کے علاوہ جو فروٹ موجود ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹا سا پودا جو ہے کتنے کام کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کا باغ جو ہے وہ لیز پہ جاتا ہے تھکے پہ جاتا ہے تو اس میں بیسک کیا ہوتا ہے بیسک پر پلانٹ کے حساب سے آپ کا تھکے دار وہ اس کا ریٹ لگا رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ چھوٹے پودے پہ جتنا فروٹ آ رہا ہے اس کے حساب سے اگر وہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ہزار روپے فی پودے کے حساب سے بھی اس کا ریٹ لگاتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ دس لاکھ روپے کے حساب سے فی ایکڑ جو ہے آپ کا ایک ایکڑ چل جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس دس ایکڑ یہ پانچ ایکڑ امرود ہے تو اس کا ٹھیکہ کتنا ہوگا اور آپ کی انکم میں کتنا اجاب ہوگا